اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں کیا اللہ ویڈا سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج میں بنا رہی ہوں گولا کباب وہ بھی بیف کا تو اس کے لیے مجھے جو چیزیں چاہیے ڈیڑھ کلو تو گوشت چاہیے اور اس کی تھوڑی چربی چاہیے یہ دیکھیں اور ہاپ ٹی سپون ہلڈی نمک ہزوے زائقہ اور زیرہ پاودر ایک ٹی سپون کان فلور دو ٹی سپون ایک ٹی سپون سرخ میرچ ایک ٹی سپون آپ لے لیں کالی میز تھوڑی تھوڑی لیں شاید یہ تیز ہوتی ہے اور ایک ٹی سپون آپ لیں دڑی میرچ دنیاوی ایک ٹی سپون اور یہ ہے جی کان فلور اور یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ ہے پپلی یہ ہوتا ہے کباب کے لیے چپلی کباب کے علاوہ تو گولہ کباب میں یہ ڈلتے ہیں تو یہ میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون اس کا پاودر اور اس کو میں نے نکال دینا ہے یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے بڑھ رکھی تھی اور دھنیا لینی ہے اور یہ چار پانچ جوے لیسن کے ادرک ایک ٹکڑا دس مرچیں تو ابھی تو میرے پاس ہیں ایک دو تین چار پانچ سات مرچیں اور ایک پیاز بڑی سی کچھ لوگ تو پیاز کو براؤنڈر کے ڈال دیتے ہیں تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں اس کو ایسی ڈالوں گی اور اس کا پانی نکالنا ضروری ہوتا ہے تو یہ سب چیزوں کو میں گرائنڈ کرتی ہوں تو چلیں گرائنڈ کرتے ہیں اس میں میں ڈالوں گی یہ سارا گوشت پہلے گوشت کو میں نے ایک دفعہ کیمہ بنا لوں پھر اس میں دوسری چیزیں بھی چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں اس میں ہم نے ڈالنے ہیں مسالے تاکہ یہ جان ہو جائے کہ اس میں ایک چمچ سوڈے کا بھی ڈالے گا ہاف ٹی سپون میں ابھی تو میں نے اس میں ڈالنا ہے اڈرک لسن اور سبز مرچے یہ مرچے اور یہ لسن اور یہ اڈرک اور اب اس میں میں ایک چمچ لیمون کا رسٹ ڈال کی ہیں جو میں نے بتایا نہیں اسے دوبارہ چلا رہی ہیں دونوں کی ایمیں میں نے تیار کر دی ہوتے کی اب جو سب سے اہم ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے پیاز تو پیاز کو میں اس ہی میں ڈالوں کی دونے کی ضرورت نہیں مکس اس لیے کیا کہ اس نے پانی ہوتا ہے اور پانی سے نا کباب جڑتے نہیں ہیں اس لیے اس کو میں نے بعد میں نچوڑ لینا ہے سارا پانی اس کا ٹھیک ہے تو اسے چلاتے ہیں یہ دیکھیں اتنا اچھا پیاز ہو گیا اب میں اسے ایک بھول میں نکال کے اس کا پانی نچوڑتی ہے جب کیمہ کرنے لگے تو اس میں یہ چربی نہیں ہوتی یہ اس کے غیشے ہوتے ہیں جو گوش کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ نکال دیا کریں جیسے یہ یہ میں نکالے ہیں دیکھیں کافی سارے اور اور بھی جب میں اس کو مسلوں کی تو ساتھ سا نکلتے جائیں گے جیسے یہ دیکھیں بڑا سا نکلا ہے اب میں یہ جو پیاز ہے یہ دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہے جو چوڑ کے اس میں ڈالتی جائیں گے اب میں اسے مسلوں کی اور اس میں دھنیا ڈالوں گے یہ دیکھیں اچھی طرح اس کو نا جیسے آٹا گونتے ہیں پرائی پین میں نے رکھ لیا ہے اب اس میں آئل ڈال رہی ہیں تو آپ بناوں گی میں کباب کباب بنانے کے لیے جمجھے سانچا چاہیے تھا وہ سیخ جوڑتی ہے وہ نہیں بھی تو میں نے یہ چمچا مرے پاس پڑا تھا یہ دیکھیں اس کے لیے پچھلا سائے تھے وہ یوز کریں گے اس کے لیے مجھے آئل چاہیے آئل ہاتھوں پر دا دیں اور ایک موٹھی ایک موٹھی دیکھیں یہ دیکھیں ایک موٹھی ایک موٹھی لیا گروس لیا اچھی طرح اس کو اس طرح اس کی بینڈنگ اچھی ہوتی ہے موسیقی تو کباب میرے تیار ہوگی یہ دیکھیں سارے آپ اسے تلنے لگیے موسیقی تو کباب ہوگی تیار تو میں نکال دیں کباب تیار ہوگی ناظرین ریسپی ہوگی تیار گولا کباب آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے مزگ ہیں اور میں نے چکھا بھی ہے وہ اچھا ٹیسٹ ہے ان کا زبردست پکے ہوئے اندر تک اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی تو اپنے اپنے ہاتھ کا ٹیسٹ ہے بہت مزے کے بننے ہیں دیکھ لیں آپ بھی بنائیں ٹرائے کریں اور بہت مزے دار ہیں تو ہم کھانے لگے ہیں تو آپ لوگ بھی انجرائی کریں سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ